نمسکار دوستو کیسے ہو آپ سبھی آئی ہو میں اداسہ کرتا ہوں سبھی بچے اچھے ہوں گے سوست ہوں گے بہتر ہوں گے اور بہتر سے بہتر اپنی تیارے بھی کر رہے ہوں گے تو ڈیس ٹرینٹس لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا جلال الدین کھل جی کے بارے میں اور کچھ پارٹ ہم علاؤدین کھل جی کے بارے میں پڑھ چکے تھے تو آگے بڑھائیں گے ہم علاؤدین کھل جی کے سنے ابیان ہمیں آج کے کلاس کے اندر پڑھنے تھے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے علاؤدین کھل جی کے سنے ابیان اور سنے ابیانوں میں سب سے پہلے کس ابیان کے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے گجرات ابیان کی تو علاؤدین کھل جی کے بارے میں پڑھیں گے بھائی ہم علاؤدین کھل جی کا ٹائم پیریڈ آپ سے پوچھا جائے تو کتنا ہوگا جو علاؤدین کھل جی ہے اس کا جو ٹائم پیریڈ ہوگا وہ ہوگا بارہ سو چھانوے سے لے کر تیرہ سو سولہ تک کا کیا رہنے والا ہے اس کا ٹائم پیریڈ رہنے والا ہے تو پوچھا جا سکتا ہے ایکزام کے اندر الاؤدین کھل جی کے بارے میں بارہ سو چھانوے سے لے کر تیرہ سو سولہ تک کا کیا رہے گا اس کا ٹائم پیریڈ رہے گا اس الاؤدین کھل جی کے اگر بات کریں چرچہ کریں تو تو پرساسنی کاریہ ہم نے پڑھ لیے تھے اب ہم اس کے پڑھیں گے شنے ابیان اور شنے ابیانوں کی بات کریں تو سب سے پہلے کون سا ابیان پڑھنا ہے بھئی ہمیں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے گجرات ابیان اور گجرات ابیان کی ہم بات کریں اس کی ہم چرچہ کریں تو گجرات ابیان کب چلتا ہے تو ہم بات کریں گے گجرات ابیان چلتا ہے بارہ سو ستانویں اسوے کے اندر گجرات ابیان کے نیو رکھی جاتی ہے اس دن یہ ابیان چلایا جاتا ہے سب سے پہلے یہاں سے کوششن مرنے گا گجرات کے راجہ کون ہوا کرتے تھے بھئی کرن دیو یہاں کے راجہ ہوا کرتے تھے اور ان کے ایک درم پتنی ہوا کرتی تھی جن کا نام کیا تھا جن کا نام تھا کملا دیوی ان دونوں کی ایک پتری ہوا کرتی تھی پتری کا نام تھا دیوال دیوی کرن دیو کی درم پتنی کملا دیوی اور کملا دیوی کی پتری کون ہوا کرتی تھی بھئی دیوال دیوی ہوا کرتی تھی اب ان کی بات کریں ہم تو کرن دیو اور کملا دیوی اور بات کریں ہم کس کی دیوال دیوی کی جیسے ہی کرن دیو کو پتا چلا کہ لاؤ دن کھل جے کابی آن آ رہے تو کرن دیو اپنے پتری دیوال دیوی کو لے کر یہاں سے بھاگ جاتا ہے کہاں پہ بھاگتا ہے بھئی یہاں سے یہ بھاگ جاتا ہے کہاں پہ دیوگری کے اندر اور دیوگری کا ساسک کون ہوا کرتا تھا بتاؤ دیوگری کا ساسک ہوا کرتا تھا رام چندر تو رام چندر کے یہاں یہ بھاگ جاتا ہے وہاں پہ جا کے کیا کرتا ہے سرن لے لیتا ہے آپ سے پوچھ لیا جائے اللہ دن کھل جی کا نیتر تو گزرات ابیان میں کس نے کیا تو اللہ دن کھل جی کا جو نیتر تو کر رہا ہے اس کے اندر وہ کون کر رہا ہے بھئی وہ کر رہا ہے نسرت کون کر رہا تھا بھئی یہاں پہ جو نیترتو کر رہا تھا اس عبیان کا وہ کر رہا تھا نسرت نسرت کا یہاں پہ اس عبیان کا نیترتو کرتا ہے اور یہی پہ بات کی جائے کرن دیو بنا ید کیے ڈر کے مارے ہی یہاں سے کیا ہو جاتا ہے باغ جاتا ہے جیسے ہی یہاں سے باغا علاؤدین کھل جی یہاں پہ بہنچتا ہے اور دیکھتا کہ کرن دیو تو ہے نہیں ملاقات کرتا ہے کس سے کملہ دیوی سے اس کو بولا بھئی کہاں پہ گیا تیرا پرمیسور تو اس نے کہا کہاں ہیں کا پرمیسور وقت پڑھا تو میرے کو چھوڑ کے باگ گیا وہ تو باتیں ہوئی کافی دیر اور پھر علاؤدین کھل جی نے پرپوزل رکھا کملہ دیوی کے سامنے کہ تُو میرے سے سادھی کر لیں میں تیرے کو رانی بنا کے رکھوں گا تو پھر کملہ دیوی اور علاؤدین کھل جی کیا کر لیتے ہیں بھئی یہ دونوں سادھی کر لیتے ہیں اور سادھی کب ہوئی ان کی بارہ سو ستانوے کے اندر ابیان اب بھی جاری ہے ابیان سماپت نہیں ہوا ہے گجرات میں ابیان چلانے کا سب سے بڑا موٹیو ان کا کیا تھا یہاں سے برپور ماترہ کے اندر دن دولت پرابت کرنا ان کو پتا تھا بھئی گجرات کے اندر ہی کیا ہے برپور ماترہ کے اندر دن دولت ہے یہی سے پرابت کیا جا سکتا ہے کیونکہ علاؤدین کھل جی نے اتنے سارے کاریے کر دیئے تو ان کے لیے پیسہ چاہیے اور پیسہ سب سے زیادہ کہاں پہ ہے گجرات میں کیوں کیونکہ گجرات میں سب سے زیادہ کیا ہے ویپاری ورگ بیٹھا ہوئے آج کی بھی اگر ہم بات کریں آج بھی گجرات کے اندر بہت زیادہ ویپاری ورگ ہے جتنی بہت ساری کمپنیاں گجرات کے اندر اسٹیبلشٹ ہیں تو اس کارن سے آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہو سب سے زیادہ پیسہ یہاں پہ کہہ سکتے ہو تو نسرت کھا یہاں پہ نیتردو کر رہا تھا نسرت کھا آگے بڑھا اور آگے بڑھتا ہے یہ جیسے ہی پہنچا کس کے پاس ساہوکاروں کے پاس یا پھر کہہ دو دکانداروں کے پاس یہ پہنچا بڑے بڑے جو سیٹ ہوا کرتے تھے ان کے پاس بھیجا ان سے جتنا بھی دندولت روٹ رہا تھا تو وہیں پر بات کریں ایک ویکتی سے ملاقات ہو جاتی ہے اس کی اور اس ویکتی کا نام کیا تھا اس ویکتی کا نام تھا ملیک کافور کس نام سے جانا جاتا ہے بھئے اس کو ملیک کافور کے نام سے جانا جاتا ہے ملیک کافور سے کیا ہو گئی ملاقات ہو گئی کس کی نسرت کھا کی اور ملیک کافور ایک مہتو کانکسی اور پرتاپی ویکتی ہوا کرتا تھا نسرت کھا نے سوچا اگر یہ ہمارے ساتھ مل جائے تو ہماری سینہ کیا ہو سکتی ہے اور زیادہ مضبوط ہو سکتی ہے یہ ویچار لگائے کس نے نصرت کھانے اور اس کو اس دکاندار سے کیا کیا بھئی ایک ہجار دینار میں کھرید لیا کدھنے روپے میں کھریدا ایک ہجار دینار کے اندر کھریدا کس کو ملک کافر کو کہاں سے کھریدا دکانداروں سے ساہوکاروں سے کھریدا گجرات سے کھریدا تو گجرات ابیان کے دوران کھریدا ایک ہجار دینار میں کھریدا اس کارن سے اس کو کیا کہا جاتا ہے بھئی ہجاری دینار کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے بھئی ہجاری تو ہجاری دینار کس کو کہا جاتا ہے بھئی یہ کہا جاتا ہے ملک کافر کو کیوں کیونکہ اس نے ایک ہجار دینار میں اس کو کھریدا تھا اب یہی جو ملک کافر ہے آگے چل کر کیا کرے گا دکسن بارت کے بیانوں کا نیتر تو کرے گا بھئی کیا کرنے والا یہ دکھشن بھارت کے بیانوں کا نیتر تو کرے گا یہ اور اس کی اگر ہم بات کریں تو جتنے بھی دکھشن بھارت میں ابیان ہوں گے ان کا نیتر تو آگے چل کر کون کرتا ہے ملیک کافر کرتا ہے اور ملیک کافر ایک ٹائم پہ اللہ او دن کھل جی کا سب سے خاص وقتی ہوگا اگر اللہ او دن کھل جی کسی پہ بروسہ کرے گا تو وہ کون ہوگا ملیک کافر ہوگا پاورفل یودہ بھی کون ہوگا ملیک کافر ہوگا یہاں پہ ابیان اب بھی جاری ہے ابیان سماپت نہیں ہوا ہے تو یہی پر اللہ او دن کھل جی کا سب سے مکھے سے ناپتی اب تک کا جس کا نام کیا ہے جس کا نام ہے محمد سا منگولی یہ ہے محمد سا منگولی کی اگر ہم بات کریں اللہ او دن کھل جی کا سب سے خاص اور سب سے پیریہ اور سب سے وفادار اور سب سے پاورفل سے ناپتی ہے محمد سا منگولی اس سمیں اس محمد سا منگولی کی بات کریں اس کو منگولی کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ منگول تھا اور یہ کون سا منگول ہے جس نے ابھی ابھی کیا کیا تھا اسلام درم قبول کیا تھا کس کے ساسن کال میں اسلام درم قبول کیا گیا منگولوں کے دوارہ جلال او دن کھل جی یا کوئی اور تھا جلال او دن کھل جی کے ساسن کال میں ہی کیا کیا گیا تھا منگول درم کو منگول والوں کو قید کیا گیا لگ بھک چار ہجار منگولی تھے ان کو اسلام درم قبول کروایا ان کے سادیاں کروایا گئی منگول نگری کے سطابع نہ کی تو یہاں پہ یہ وہی نو مسلمان تھا جو ابھی نیا مسلمان بنا تھا تو اس کی اگر ہم بات کریں بھئی اب یہ ابیان چلا رہا تھا تو اس کو اسی ابیان کے دوران ایک لڑکی پسند آ جاتی جس کا نام کیا ہے جس کا نام ہے چمنا بیگم اور یہ کرنا چاہتا ہے کیا سادھی کس سے سادھی کرنا چاہتا ہے بھئی چمنا بیگم سے سادھی کرنا چاہتا ہے پسند آ گئی اب اس سے سادھی کرنے کے لیے اس کے پاس جانا پڑے گا پرپوجل لے کے جائے گا اس کے پاس لیکن اتنی ہی دیر میں یہاں پہ کون پہنچ جاتا ہے اتنے ہی سما میں یہاں پہ پہنچ جاتا ہے اللہ او دن کھل جی اب جیسے ہی اللہ او دن کھل جی یہاں پہ پہنچا تو اللہ او دن کھل جی بھی پسند کرنے لگ جاتا ہے کس کو چمنا بیگم کو اللہ او دن کھل جی نے بھی سوچا میرے کو بھی کیا کرنی ہے اس سے سادھی کرنی ہے ادھر محمد صاحب منگولی کو اس سے سادھی کرنی ہے اور ادھر علاؤدین کھلجی کو بھی کیا کرنی ہے بھئی سادھی کرنی ہے تو علاؤدین کھلجی دیکھتا ہے کہ محمد صاحب منگولی پہلے ہی لائن میں لگا ہوئے ہیں تو محمد صاحب منگولی کو بولا اس کو کہا جا کے بھئی دیکھ بات ایسے ایسے میرے کو چمنہ بیگم سے سادھی کرنی ہے اور تو اس میں کرے گا میری سائتہ تو محمد صاحب مگولی ایسا کرے گا نہیں کرے گا محمد صاحب مگولی بولا مہاراج بڑی مسکل تیک لڑکی پسند آئی ہے میرے کو اس سے کرنی ہے سادھی چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تو اس سے ہی سادھی کروں گا تو اللہ او دن کھلزی بولا جی نہیں یہ تو میری پسند ہے میں اس سے سادھی کروں گا دونوں کے اندر تو تو میں میں ہوئی لیکن اللہ او دن کھلزی محمد صاحب مگولی کو بھی نراز نہیں کرنا چاہتا کیونکہ بھئی سب سے وفادار سب سے پاورفل ویکتی ہے اب اس کو نراز نہیں کرے گا یہ تو نراز نہیں کرے گا تو کرے کیا سادھی کروا دے وہ بھی نہیں کر سکتا تو کیا کرے بیچارہ تو اللہ او دن کھلزی بولا کہ چل کوئی بات نہیں بھئی تیرے کو بھی سادھی کرنی ہے اس سے میرے کو بھی سادھی کرنی ہے اس کا فیصلہ ہم کس پہ چھوڑ دیتے ہیں چمنا بیگم پہ چھوڑ دیتے ہیں چمنا بیگم جس سے کہے گی اس سے ہی کیا ہو جائے گی اس کی سادھی ہو جائے گی تو علاؤدین کھل جی محمد صاحب مگولی دونوں گئے چمنا بیگم کے پاس اور کہا کہ محترمہ بات ایسے ایسے ہے ہمیں آپ سے سادھی کرنی ہے دیکھ لو آپ سادھی اس سے کرو گے آپ میرے سے کرو گے میں ہندوستان کا سلطان علاؤدین کھل جی کسی کی حمد نہیں اپنے سامنے تو بولنے کی تو اب چمنا بیگم کس سے سادھی کرے سلطان سے کرے آپ محمد صاحب مگولی سے کرے چمنا بیگم کی سادھی ہو گئی کس کے ساتھ بھئی اللہ او دن کھل جی کے ساتھ ان دونوں کی سادھی ہو گئی سادھی کرنے کے بعد چمنا بیگم کو کہاں لے کے آتا ہے اللہ او دن کھل جی اس کو لے کے آیا بھئی دلی دلی کے اندر لی آیا اس کو اب یہاں پہ ہم بات کریں چرچہ کریں دلی میں آیا ہوا ہے کون آپ کا اللہ او دن کھل جی ساتھ ملے آیا کس کو چمنا بیگم کو لے کے آیا اب یہاں پہ بات کریں ہم چرچائے کریں تھوڑی سی چیزوں کو آگے بڑھائیں اللہ او دن کھل جی تھا بڑا صاف دل کا انسان کبھی بیچارہ کوئی بیدباؤ کرتا ہی نہیں تھا کسی میں جتنی بھی سادیاں کرتا سب کے اپن دروازے سے سب کو بتا دیتا تھا ابھی آج میں اتنی رانیوں کو لے کے آؤں اتنی سادیاں میں نے کر لی اتحاس کاروں کے انصار کہنا ہے کہ اللہ او دن کھل جی کے ستر ہزار رانیاں تھی تو او دن کھل جی کا سب کچھ اپن لی تھا بھئی کوئی چھپاتا نہیں تھا کسی سے تو لے کے آیا چمنا بیگم کو بولا جی چلو آپ کا انٹرو کرواتے ہیں باقی رانیوں سے تو چمنا بیگم بولی جی چلو چمنا بیگم کو تو یہ تھا دو چار رانی ہوں گی اتنا تو حق بھی ہے سلطان کا تو وہاں پہ جیسے ہی پہنچے انٹرو کروانے کے لیے تو چمنا بیگن دیکھتی کہ لائن تو بہت لمبی لگی ہوئی ہے اتنی لمبی کی لاسٹ والی تو دیکھیں نہیں رہی کون ہے اور اتنی رانیاں ہیں دیکھنے میں تو اتنا لگ رہا کہ سب کو ایک ایک دن دے تو بھی میرا نمبر نہیں آئی اب چمنا بیگم کو کی ٹینسن کہ سوچا تو تھا رانی منکے رہوں گی اور یہاں پہ کارنام میں سارے داستی والے بھی نہیں ہیں اب اللہ او دن کھل جی تو ہمیں ٹائم دے ہی نہیں سکتا ٹائم ہی نہیں ہے اس کے پاس تو بوری فس کی چمنا توں اب کیا کری اب چمنا بیگم کیا کریے بیچارے ڈیووس لے ڈیووس اللہ او دن کھل جی دے گا نہیں تو کیا اپشن بچا اس کے پاس ایک ہی اپشن بچا چمنا بیگم سوچنا سٹارٹ کر دیتی کس کے بارے میں محمد صاح منگولے کے بارے میں کہ وہ انسان صحیح تھا دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ اس کی سادھی ہوئی نہیں ہوگی اور ہوئی ہوگی تو بڑی مسکل سے ایک دو سادھی ہوگئی ہوگی چمنا توں گلت فس گئے اب کی بار تو گلت بندے سے ہاتھ لگ گیا تیرا تو اب انہوں نے کیا کر لیا بھئی اس فرکار سے وارتائیں کر لیں اب یہاں پہ بات کریں ہم چمنا بیگم سوچری محمد صاحب گولی کے بارے میں محمد صاحب گولی سوچر ہے چمنا بیگم کے بارے میں پھر چمنا بیگم نے پتا کروایا کہ ہے کون وہ انسان تو پتا چلا کہ بھئی علاؤدین کھل جے گا سب سے مکھے سے ناپتی ہے پوری کی پوری سینہ کا آدار ہی محمد صاحب گولی ہے اور اس بیچارے کی تو ایک بھی سادھی نہیں ہوئی تو اب چمنا بیگم کیا چاہتی ہے کہ ایک بار محقہ مل جائے بس محمد صاحب گولی سے بات کرنے کا پھر میں معاملہ سیٹ کرلوں تو اب یہ اس کے بارے میں سوچری ہے بھئی ادھر سوچ رہا ہے کون محمد صاحب گولی اس کے بارے میں سوچ رہا ہے تو دونوں کے ایک دن کیا ہو گئی ملاقات ہو گئی ملاقات ہوئی دونوں نے اپنے دکھڑے روئی تو دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھا ایک دوسرے سے کیا ہو گیا دونوں کو پریم ہو گیا ہر روز دونوں نے چوری چھپے ملنا سرو کر دیا لیکن کب تک چوری چھپے ملتے ہیں جو خبر تھی یہ تو باہر آنی ہی آنی تھی تو دیرے دیرے کر کے دربار میں خبر فیل گئی کہ محمد صاحب گولی اور چمنا بیگم کا جرور کچھ نہ کچھ کر چل رہے ہیں یہ خبر پہنچی کس کے پاس علاؤدین کھل جی کے پاس اب بیچارہ علاؤدین کھل جی کیا کرے علاؤدین کھل جی کیا گلتی ہے اس میں چمنا بیگم بے وفا نکل گئی علاؤدین کھل جی کا تو کشوری نہیں ہے بیچارے کا علاؤدین کھل جی نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے جو بھی ہو گیا ہونے دو اب تو اب ہم کیا کریں گے ان کو رنگے ہاتھ پگڑیں گے اب رنگے ہاتھ پگڑنا چاہتے ہیں کس کو بھائی محمد سا مگولی کو اور چمنا بیگم کو اس بات کی بنک لگ گئی کس کو محمد سا مگولی کو کہ ایسے ایسے علاؤدین کھل جی ویٹ کر رہا ہے کہ جب بھی یہ ملے تب ان کو کیا کریں گے دبوچ لیں گے رنگے ہاتھ پگڑیں گے تو ایک دن دونوں بیٹھے ہوئے کلے کے پیچھے باتیں کر رہے ہیں محمد سا مگولی بولا کہ محترمہ اب ہم نہیں مل سکتے چار پانچ دن بولا کیوں کیونکہ لاؤدین کھل جی کو پتا چل چکا اور وہ ویٹ کر رہا ہے کبھی بھی ہم پہ اٹیک کر سکتا کبھی بھی ہمیں گرفتار کر سکتا ہے کبھی بھی رنگے ہاتھ پگڑ سکتا ہے تو چمنا بیگم بولی بس ڈل گیا تو چار پانچ دن کی بات کر رہا ہے میں تیرے سے چار پانچ منٹ دور نہیں رہ سکتی میں تو ہر روج ملوں گی تو نہیں ماننی چمنا بیگم تو محمد سا مگولی کیا کرے اور کوئی اچارہ نہیں ہے اس کے پاس محمد سا مگولی بولا جی ایسے تو بات نہیں بنے گی کام نہیں چلے گا اس کو پتا چل گیا تو وہ ہمیں مار دے گا پھر یہ پریم تویا بھی نہیں ملتا کیا کریں گے مری گئے تو تو چمنا بیگم بولیس کا بھی جگار ہے کیا جگار ہے کہ آج رات کو گھر سے باگ جائیں گے محمد سا مگولی بولا تیرے باپ کچھ دیتا تو ہے نہیں چار پانچ مہینے ہوگے سیلری تک دینی تیرے کو کھلا ہوں گا کیا چمنا بیگم بولی تو ٹینسن مطلب ہے میں جگار کر کے لے گیا ہوں گی سارا اور آج رات کو ہم کیا کریں گے یہاں سے فرار ہو جائیں گے باگ جائیں گے تو انہوں نے فیصلہ کر لیا بھئی رات کو باگنا ہے پیسے ویسے گہنے میں نے چمنا بیگم لے آئے گی ساتھ میں ٹینسن ہے نہیں کھانے پینے کی تو رات کو کیا ہوئے بھئی یہ دونوں یہاں سے فرار ہو گئے اب یہاں سے یہ باگ تو گئے دونوں لیکن سمجھ چاہی آئی جائیں کہاں پہ سرواتی دور میں سدھے جا کے رکے کہاں پہ دکسن بھارت میں دکسن بھارت میں گئے جہاں پہ بھی جاتے بھئی وہیں پر کیا کر دیا جاتا ان کو دکے مار کے نکال دیا جاتا وہاں سے کیونکہ علاو دن کھلزی کا ڈر ہیتنا پیدا ہو چکا تھا کہ جہاں پہ بھی جاتے ان کو کوئی سرن نہیں دیتا تو اب یہ بیچارے جائے تو جائیں کہاں پہ اس کے بعد ان کو واپس آنا اپنا نورتھ انڈیا کے اندر نورتھ انڈیا میں آئے تو یہ آئے کہاں پہ بھئی رن تھم بور کہاں پہ آئے یہ آئے رن تھم بور اب رن تھم بور کی بات کریں رن تھم بور کا راجہ کون بھئی ہمیر دیو چتیس کانکڑا کس کس کا ہمیر دیو کا اور علاؤدین کھل جی کا راجبودو کا اور ان کا چتیس کانکڑا تو رن تھم بور میں آئے محمد سامگولی بولا جی سرن چاہیے دو جڑے محمد سامگولی گئے کہ حرام کھور کسی پرائی عورت کو بغا کے لے کیا اور ہماری یہاں سرن لے گا تو ہمیر دیو نے جیسے ہی سوال کیا تو محمد سامگولی بولا کہ مہارا جی کوئی پرائی عورت نہیں ہے تمہارے سب سے بڑے دسمن علاؤدین کھل جی کی درم پتنی ہے بولا اچھو رہے پھر ٹھیک ہے پھر کوئی دکت نہیں اوپر والا چوبارہ کھال دی پڑا تو اس میں رہا 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 ہم سے تیرے کو کوئی پریسان نہیں نہیں کوئی آئے گا تو میں دیکھ لوں گا اب ہمیر دیو نے کیا کر دی بھئی ان کو دے دی سرن اب اگلے دن صبح ہوئی صبح میں کیا لیا گیا بھئی حضری لی گئی ان کی سب کی کہ بھئی حضری لو سب سے پہلے بیگموں کی حضری لی گئی اور سب سے لیٹیسٹ کون ہے چمنہ بیگم تو پہلا ہی نام اس کا اور پہلا ہی نام گائب اب چمنہ بیگم ہے نہیں افسینٹ ہے بھئی یہ رونڈلی نہیں ملی تو دربار والے ان تو سوچ لیا دال میں کچھ کالا ہے اب یہ تو مل نہیں رہی پھر سینہ پتیوں کے پاس گئی محمد سامگولی مکھے سینہ پتی تو پری نام تھا تو دیکھا یہ بھی گائب اب دربار والے تو بولے دال میں کچھ کالا نہیں ہے تو پوری دال ہی کالی ہے اب ان کو تو پتا چل گیا حساب لگا لیا اللہ اودین کھل جی کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ اسی دن پکڑ لیتا تو ٹھیک رہتا موقع کے چکر میں گئے نا دنوں کروادی بیجتی اب اللہ اودین کھل جی اتنا مہانی عددہ بارت ورس کا جو دخشن بارتک کو جیتنے کی قابلیت رکھتا ہے اس کی درم پدنے کو کوئی بگا کے لے کے گیا اللہ اودین کھل جی کو گئے ٹینسن کی میں پورے دیس کی کو بگا کے لے کیا تو یہاں میرے والی کوئی بگا لے گیا اب اللہ اودین کھل جی کیا کرے پتا چلا کہ کہاں پہ ہیں دونوں تو انفورمیسن نکل کے آئی کہ دونوں رن تھمبور میں بیٹھے ہوئے ہمیر دیو کے پاس اللہ اودین کھل جی نے پتر لکھ دیا کہ بھائی ہمیر دیو بات نونوں ہے ان دونوں دوسمنوں کو آپ میرے حوالے کر دو اگر آپ ان کو میرے حوالے کر دوگے نا تو میں آپ کو سوتنتر گوست کر دوں گا سوتنتر روپ سے آپ ساسن کرنا کبھی بھی میں اٹیک نہیں کروں مرن تھمبور پہ تو اللہ اودین کھل جی کیا کرے کرے گا کچھ بیچارہ وہ سوری ہمیر دیو کوئی طرح بڑا آفر دے دیا کہ تو سوتنتر روپ سے ساسن کر سکتا ہے تو کیا یہ ایسا کرے گا ان کو حوالے کرے گا کر دے گا نہیں کرے گا بھائی تو ہمیر دیو منع کر دیتا اور بولا بھائی تو کون ہے میرے کو سوتنتر ساسن گوست کرنے والا میں تو پہلے ہی سوتنتر ہوں تمہارے دن تھا کب جو تو میرے کو سوتنتر گوست کرے گا اور یہ میرے مہمان ہیں اور مہمانوں کو تو ہم بگوان کے سمان سمجھتے ہیں تو میں ایسا کچھ کرنے والا نہیں ہوں تو ٹینسن فریر ہو اگر تیر میں ہمت ہے تو تو آجا اور ان کو لے جا اب کھلی چتاب نہیں دے دی کس کو اللہ او دن کھل جے کو اب بیچارہ اللہ او دن کھل جے کیا کرے ابیان چلائے گا اور ابیان کونسا چلے گا رن تھم بور ابیان کب چلے گا بھائی بارہ سو نینڈانویں رن تھم بور ابیان رن تھم بور ابیان رن تھم بور کا راجہ کون بھائی ہمیر دیو ہمیر دیو کو پتا چلا کی ایسے ایسے کون آ رہا ہے اللہ او دن کھل جی ابیان لے کے آ رہا ہے جی تو اب کیا ہوگا پھر ہمیر دیو کا تو وہی پرانہ پیترا کہ کوئی نا جی آنے دو بھائی کر دو دروازہ بند دروازہ بند کر دیا اب یہاں پہ ہمیر دیو نے دروازہ بند کر دیا بھائی تو جیسے ہی دروازہ بند کیا اللہ او دن کھل جی نے توڑنے کی کوشش کی لیکن دروازہ نہیں ٹوٹا اب دروازہ ٹوٹنے ہی رہا ہے بھائی کافی سمعہ ہو گیا بھائی کافی سارے کچھ مہینے یہاں پہ بیٹ گئے لیکن دروازہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا لیکن اللہ او دن کھل جی ایسا ویسا وقت ہی نہیں تھا کہ بھائی نہیں دروازہ ٹوٹا تو کوئی بات نہیں چلو واپس سل پڑتے ہیں ایک تو جلال او دن کھل جی تھا وہ کیسا انسان تھا کیا خاص بات تھی جلال او دن کھل جی کی وہ تو ابھی تک سندی وندی کر کے یہاں سے نو دو گیارہ ہو چکا ہوتا لیکن یہ بندہ ایسا نہیں تھا بالکل بھی اس کو کچھ بھی کرنا پڑے یہ سب کچھ کرے گا لیکن اس کو دروازے کو توڑ کے رہے گا اندر انٹری لے کے رہے گا اب یان پہ پورا کر گیا ہے تو جیت کے ہی واپس لوٹے گا تو یہ ڈونڈنے لگا کس کو وشواس گاتیوں کو کی بھئی وشواس گاتی تو ہر جگہ ہے امسپوری کا بڑا فیموس ڈائی لوگ ہے کہ ہمارے دیس میں بکنے والے سب ہیں بس کمت اچھا لگانے والا چاہیے تو ہمیر دیو ڈونڈ رہا ہے کسی کو کوئی ایسا مل جائے اوہ سوری اللہ او دن کھل جی ڈونڈ رہا ہے تو اللہ او دن کھل جی کو ایک ویکٹی مل گیا ہے یہاں پہ جس کا نام کیا تھا رنمل رنمل مل گیا بھئی اس کو لالت دے دیا کہ اگر تُو میری سائتہ کرتا ہے تو میں تیرے کو یہاں کا ستنتر ساسک بنا دوں گا تو کیا رنمل کرے گا سائتہ کرے گا رنمل سائتہ رنمل ہے جو درواجہ کھول دیتا ہے اور اللہ او دن کھل جی کی انٹری ہو جاتی ہے محل میں اور جو ہمیر دیو ہے اس کی کیا کر دی جاتی ہے بھئی اللہ او دن کھل جی کے دوارہ ہتیا کر دی جاتی ہے اب اس کی ہتیا کر دی گئی پھر آگے بڑھا اللہ او دن کھل جی اور آگے بڑھنے کے بعد ملاقات ہوئی کس سے محمد سا منگولی سے کس سے ملاقات ہوتی ہے بھئی محمد سا منگولی سے ملاقات ہوتی ہے کب ہوئی محمد سا منگولی سے ملاقات رن تھم بور ابیان میں اس کو گرفتار کر لیا گرفتار کر کے اب اللہ او دن کھل جی اس کو مارنا تو نہیں چاہتا بھئی مارنا کیوں نہیں چاہتا اس کو کیونکہ یوگی ہے پاورفل ہے اس کو بولا میں تیرے کو ماف کر سکتا ہوں اگر تُو میرے سے مافی مانگ لے تو تو کیا محمد سا منگولی مافی مانگے گا مانگیں نہیں سکتا impossible ہے نہیں مانگے گا تو یہ بلکل صاحب ملاقات ہوتا جی نہیں مارا جیسا کچھ نہیں ہے جو تُو سوچ رہے ہیں وہ گل سوچ رہے ہیں تیرے کو اورکھا ہے بہم میں کوئی مافی نہیں مانگنے والا کسی بھی صورت میں تو محمد سا منگولی مافی نہیں مانگے گا الٹا محمد سا منگولی نے علاو دین کھل جی کو دمکی دے دی کہ یا تو مہارا جیسا میری ابھی ہتیا کر دے گلتی سے میں بچ گیا تیرے کو نہیں چھوڑ دوں گا پھر کدھی کہیں بتایا نہیں پہلے تیری ہتیا کروں گا پھر رن تھم بور پہ ہمیر دیو کے ونسجوں کو بیٹھا دوں گا تو اب علاو دین کھل جی کیا کرے گا محمد سا منگولی کی ہتیا کرے گا بھئی محمد سا منگولی کا کیا کر دیا انہوں نے کام سیٹ کر دیا اس کی کر دی ہرتیا آگے پہنچا آگے ملاقات ہوئی کس سے چمنا بیگم سے ملاقات ہوئی بھئی اب چمنا بیگم سے ملاقات ہوئی کب کب ہوئی تھی چمنا بیگم سے ملاقات اس کے بعد محمد سا منگولی کے پاس اس کو گرفتار کیا گیا اور اس کو بھی درے کتی بے سرم عورتے رہے دو تو کتی سرم نہ آئی تو دیکھ تو لیتی کون تھی ہندوستان کے سلطان کی درم پت نہیں تھی تو اور باگی بھی تو کس کے ساتھ ایک سے نا پتی کے ساتھ خادی کر دی تو بیستی کروا دی پورے بارت ورس میں میری ناک بڑا کے رکھ دی تو چار پانڈ ڈائی لوگ چپکا دیئے چمنا بیگم سن رہی ہے چمنا بیگم نے ایک ہی ڈائی لوگ چپکایا کہ پیار کیا تو ڈرنا کیا ہم نے تو پیار کیا ہے اور کچھ کیا ہی نہیں علاؤدین کھل جی بولا اچھا جی پیار کرنے والا ہی نہیں بچا پیار کرے گی کس سے تو نہیں ڈری بھئی چمنا بیگم تو چمنا بیگم کی بھی کیا کر دی ہتیا کر دی علاؤدین کھل جی بولا جا تیرے کو تیرے چہانے والے کے پاس ہی بیز دیتا ہوں کرنا وہاں پہ جا کے رام سے پیار تو چمنا بیگم بھی یہاں پہ ماری گئی گیا محمد سامنگولی بھی مارا گیا چمنا بیگم بھی مارے گئی بیچاروں کی پریم کہانی کا دی اینڈ بچا کون رنمل رنمل کو لالچ دیا تھا بھائی تیرے کو اینا ستنتر ساسک بنا دیں گے تو کیا ایسا ہوگا نہیں ہوگا کیوں یہ بات صحیح ہے اب چمنا بیگم جیسے اللہ او دن کھل جی کی نہیں ہوئی تو محمد سامنگولی کی کیا ہوگی بھائی جو اپنے پرمیسور کی نہیں ہوئی کسی دوسرے کے ساتھ باغ گئے ہو سکتا ہے کل تیسرے کے ساتھ باغ جائیں ایسے ہی رنمل بھائی اللہ او دن کھل جی کے پاس آیا بولا ماراج دیکھ ٹائم آگیا اب وعدہ پورا کرنے کا بھائی جی بالکل میرے کو یاد ابھی پورا کر دیتا ہوں وعدہ رنمل کی ہتیا کر دی اس کے ہتیا کر دی بولا یار تو تیرے راجہ کے اندر نہیں ہوا تو میرا کیا ہوگا اللہ او دن کھل جی کی سب سے اچھی بات تھی ہے کسی بھی ابیان میں جاتا وہاں پہ وشواس گاتیوں کو رونڈتا ایسے بات نہیں بنتی تو اور پھر بعد میں وشواس گاتیوں کی بھی ہتیا کرتا سیدان تھا کہ جو ان کا نہیں ہوا میرا کیا ہوگا اب ٹرمنا بیگم اللہ او دن کھل جی کی نہیں ہوئی تو محمد صاحب مغولی کی ہونے دیتا تو یہاں پہ کیا ہوا بھائی رنمل کا بھی چیپٹر کلو جتنے بھی کنڈی ریٹ آئے سارے کے سارے اب مانو لگ بگ ہے نا نورتھ انڈیا آپ کا سب سے بڑی ریاست رن تھم بور جس کو یا تو ایلتو تم اس نے جیتا تھا ایس نے جیتا ہے ادھکار کر لیا بھائی ضروری بن چکا تھا ادھکار کرنے کے لیے اب آگے کیا کریں اب اگلا ساسک کون بنے گا اگلا بیان کہاں پہ چلے گا کہاں پہ چلے بھائی اگلا بیان تو اگلا بیان ہے اب وہ چلے گا آپ کا کہاں پہ چیتوڑ گڑ پہ چیتوڑ گڑ ابیان آپ سے پوچھ لیا جائے چیتوڑ گڑ ابیان کب چلا تیرہ سو تین اسوی کے اندر چیتوڑ گڑ ابیان چلا بھائی اس کے بعد ہم بات کریں چیتوڑ گڑ کے راجہ کون ہوا کرتے تھے بھائی ہے کچھ دیان میں رانا رتن سنگھ رانا رتن سنگھ ان کی درم پتنی ہوا کرتی تھی ایک پدما وطی پدما وطی کے چرچے تھے پورے کے پورے بارتورس میں یہ اپنے آپ کو بارتورس میں چرچے تھے کہ اس سے خوبصورت محلہ پورے بارتورس میں کوئی نہیں ہے کون تھی پدما وطی ایک مووی آئی تھی اگر آپ کو دیان ہو پدما وط کب کردی بند کچھ سنی چین جوابی تک تو ہوا بھی ہوگا تو ہونے دو آپ کے ایکزام میں کوئیسٹن پوچھا گیا تھا پدما وطی مووی کے اندر پدما وطی کا رول کس نے کیا تھا ہے کچھ دیان دی پی کا پدو کون نے کیا تھا سائد اس نے کیا ہوگا نا تو اس ٹائپ کے کوئیسٹن کافی بار آ جاتے ہیں آپ کے ایکزام میں تو اس لئے مووی دیکھنی بھی ضروری ہے یہ نہیں کہ کوئی بھی دیکھو ہسٹوریکل مووی کے انفورمیسن آپ کے پاس ہونے چاہیے باہو بلی ہو گئی کافی ساری مووی ہیں منگل پانڈے ہو گئی پرتی رات چوہان ہو گئی مگدیرہ ہو گئی تو ان میں پوچھ لیا جاتا ہے کئی بار کنفیوزن کرنے کے لئے کہ پھلانی مووی میں اس کا رول کس نے کیا تھا کوئیسٹن حالانکہ انلوجیکل کوئیسٹن ہے یہ لیکن پھر بھی ایکزام میں پوچھتا ہے تو رانہ رتن سنگھ اور پدما وطی چرچے پورے کے پورے باردورس میں چل رہے تھے بھئی اب یہاں پہ اگر ہم بات کریں چرچہ کریں آپ سے پوچھا جائے چیتوڑ گڑ ابیان کی جانکاری ہمیں کیسے ملتی ہے چیتوڑ گڑ ابیان کی ہمیں جانکاری ملتی ہے پدما وط گرند سے پدما وط گرند سے جانکاری ملتی ہے جو پندرہ سو چالیس میں لکھا گیا کس کے دورہ لکھا گیا بھئی ملیق محمد جاسی کے دورہ لکھا گیا کس کے دورہ لکھا گیا ملیق محمد جاسی کے دورہ یہ لکھا گیا کون سا گرند بھئی یہ گرند ہے آپ کا کب لکھا گیا پندرہ سو چالیس کے اندر کس کے دوارہ لکھا گیا ملک محمد جاسی ملک محمد جاسی کس کے سمکالن تھا سیر سا سوری کے سمکالن تھا سیر سا سوری کے سمکالن کیا ہوتا ہے سمکالن سمکالن ہوتا ہے اس کے سمیں ان کے کس کے سمیں تھا یہ سیر سا سوری کے سمیں تھا جیسے آپ کے سمکالن کیا کیا ہے ہنسی مدی آپ کے سمکالن ہے بلکل صحیح بات ہے بارے سمسن میں میں ایڈو میٹھی ہوں آپ کے سمکالن ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کے سمیں میں ہی ہے ٹھیک ہے مدی کا ہی نام کیوں آیا بھائی کیوں آپ پھر مسنی ہو تو کچھ کرو ایسا کہ جس سے جکر ہو رچو آپ لوگ بھی کوئی تحاس بناو کوئی کہانے کیا آجو اچھا رچو پھر کرو کچھ نہیں کچھ ٹائم آگیا بیٹا اور کب آئے گا ٹائم نہیں وہ بھی سے رکھو گے تب ہی جاکی ٹائم اچھا آئے گا تو یہاں پہ بھائی ملیک محمد یاسی کے دوارہ لیوی کھت پدماوت گرند سے ہمیں جانکاری ملتی ہے کس کی چطور گھڑ ابیان کی ہمیں جانکاری ملتی ہے علاو دن کھل جی کو پتا چل گیا بھائی ایسے ایسے کیا ہے سب سے خوبصورت مہیلہ ہے تو علاو دن کھل جی بھولا چھو رہے ہیں اتنی خوبصورت اتنے چچا اور میرے سے بچ گئی یہ تو گلت بات ہے یہ تو میرے پاس ہی ہونے چاہیے میرے ساتھ ہی ہونے چاہیے تو اب علاو دن کھل جی کیا کرے گا ابیان لے کے پہنچے گا کہاں پہ چطور گھڑ کب کی بات تیرہ سو تین کی رانہ رتن سنگھ کو پتا چل گیا بھائی ایسے ایسے لاؤ دن کھل جی آ رہا ہے تو رانہ رتن سنگھ کیا کرتا ہے اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے دروازہ بڑے مضبوط ہوا کرتے تھے ان کی دروازہ کر لیا بند ہنزی لکھری گئی ہوتے تھے آج بھی آپ گاؤں وغیرہ میں دیکھنا پورا نا کوئی مکان مل جائے جب بڑے بڑے دروازے ہوتے ہیں ہل گئی تو کئی تو ہوتے ہیں وہ تو بھائی نا سمال رکھو گے تو ہلیں تو گے لیکن کئی ہیں جو پرانے بھوڑے وہ سمال رکھتے ہیں تو دیکھنا وہ بھوٹ رکل ہے اور موٹے بھی زیادہ ہوتے ہیں اگر ان کے بھی دروازے چڑھوائیں تو آدھے گھر کے دروازے چڑھ جائیں اتنا موٹا ہوتا ہے وہ پرانی چیزیں بہت رگل ہوتی ہیں تو یہاں پہ بات کریں اللہ او دن کھل جی پہنچ گیا رانہ تنسنگھ نے دروازہ بند کر لیا بڑے بڑا طرح لگا دیا اب اندر کیسے جائے اللہ او دن کھل جی دروازہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا مہینے ہوگے لگ بگ گیا رہا گیارہ مہینے ہوگے گیارہ ماہ سے اللہ او دن کھل جی سے دروازہ نہیں ٹوٹا دروازہ نہیں ٹوٹا اب کیا کریں پھر راجہ توڑنا بھی ضروری ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ کریں تو کیا کریں اللہ او دن کھل جی کو کئی وشواس گاتی نہیں مل رہا نہیں تو اللہ او دن کھل جی کیا کرتا وشواس گاتی کو دیکھتا وہاں پھر بات بن جاتی لیکن کوئی نہیں ملا ٹینس نے بڑھ گئی ادھر رانہ رتن سنگھ کی ٹینس نے بڑھ گی اگر اللہ او دن کھل جی کی ٹینس نے بڑھ گی اللہ او دن کھل جی کو یار گیارہ مہینے ہوگے کچھ بھی تو نہیں ہو رہا اب یان تو یہ پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے کیا کریں گے ہم ایسے کیسے کام چلے گا ادھر کیا ہوا کہ محل کے اندر کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہونے لگی اب اللہ او دن کھل جی نے کیا کیا بہار سے سب کچھ بند کر دیا نہیں کیا ہوتا تھا کہ کتنا بڑا یوت چلتا رہے کتنا بڑا دوسمن ہو کھانے پینے کی چیزیں پانی وانے کی سپلائی کبھی بند نہیں کی جاتی تھی جیسے آپ نے مہابارت کا یود بھی دیکھا ہوگا مہابارت کے یود میں کیا تھا سوریہ است ہوتے ہی کیا ہوگا یود سماعت کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا چاہے ایک دوسرے کے یہاں سے سبجی روٹی مانگ لاؤں دے دیتے تھے کہ جی لو کھالو تو ایسے ہی یہاں پہ ہوا کرتا تھا بھئی تو جیسے ہی سوریہ است ہوا یود کو کیا کر دیا جاتا تھا ویرام دے دیا جاتا تھا اور کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا لیکن علاؤدین کھل جی کو یہ تھا کہ بھئی کچھ بھی ہو جائے میرے کو نہیں پتا میرے کو تو جیتنا ہے تو جیتنا ہے تو علاؤدین کھل جی نے راسن پانی سب بند کر دیا سب کچھ بلوک کر دیا اب راسن پانی اتنا کتنے دن تک چلتا تو محل میں راسن کی کمی ہونے لگی اب رانارتن سنگھ کو ڈر ہے کہ جس دن یہ راسن ختم ہو گیا اس دن اگر جنتا نے ویدرو کر دیا تو ہم کیا کریں گے جنتا بھی تو کیا کر سکتی ہے ویدرو کر سکتی ہے بھئی اب جنتا نے ویدرو کر دیا تو ہم کہاں پہ جائیں گے ہم ویسے مارے جائیں گے علاؤدین کھل جی اندر آ گیا تو ہم ویسے مارے جائیں گے تو دونوں چاہتے ہیں بھئی ادھر علاؤدین کھل جی کی ٹینسنیں بڑھ رہی ہیں ادھر رانارتن سنگھ کی بڑھ رہی ہیں اور دونوں چاہتے ہیں کوئی سندی وندی ہو جائے نا پھر کچھ بات بنے تو سندی ہو کیسے ہوگی سندی کوئی اب علاؤدین کھل جی پہل کر دیتا ہے سروات کر دیتا ہے علاؤدین کھل جی پتر لکھ کے بیج دیتا ہے رانارتن سنگھ کے پاس اور اس کو کہتا ہے کہ بھئی دیکھ میرے کو کچھ نہیں چاہیے زیادہ میرے کو تو ایک بار پردماوتی کے درستان کروا دے اور میں دیکھ کے چلا جاؤں گا اس کو نہار کے چلا جاؤں گا اب رانارتن سنگھ کیا کرے درستان کروائے گا یا نہیں کروائے گا نہیں کروائے گا پردماوتی کے پاس گیا رہا ہے تنسنگھ بولا جی ایسے ایسے بول رہا ہے علاؤدین کھل جی کیا کریں بولو ہمارے پاس کوئی اپسن بچا نہیں ہے کریں تو کیا کریں تو پردماوتی بولی مہاراج رہنے دے تیرے کو پتہ نہیں ہے وہ کون ہے وہ درستان کرنے کے بعد میرے کو اٹھا لے جائے گا اور تو پھر دیکھتا رہے کھڑا کھڑا کر کچھ پائے گا نہیں تو اب پدماوتی نے منع کر دیا جی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ impossible ہے تو بات نہیں بنی بھئی اب رانارتن سنگھ کیا کرے اس کو واپس وطر لکھے گا اور کہے گا جی پدماوتی نہیں ماننی ایسا کہے گا یا پھر اس کو دمکائے گا دمکائے گا ضروری تھوڑی ہے بیشتی کروانی ہے اب بتا ہے گھر پہ ڈر رہا ہے بیوی سے تو باتانا ضروری تھوڑا ہے ڈوس پلوج میں جا کی بھئی میری بیوی میرے کو روج مارتی ہے تو رانارتن سنگھ نے پتر لکھا کہ تیری ہمت کیا ہوئی فرانہ دکتانہ پورے پانسا ڈائلوگ چپکا دیئے علاؤدین کھل جی کو لگایا اور یہ بڑا انسا اچھا انسان ہے یار راسن پانی بھی بند کر دیا سب کچھ بند کر دیا اور میرے سے ڈر ہی نہیں رہا بلکل بھی علاؤدین کھل جی کو یہ پتا ہوتا نا ڈر بوت رہا ہے لیکن بس جھٹا دکھاوا کر رہا ہے تو نہیں بات بنی بھئی پھر کیا کرے علاؤدین کھل جی نے پھر ایک پتر لکھا کس کو رانہ رتن سنگھ کو کہ بھائی پدماواتی کے درسن کروا دے بھلے ہی بہن بنا کے کروا دے بس میرے تو درسن کرنے کی بلا سا ہے ایک بار تو درسن کر دیا کروا دیا اور پھر میں چلا جاؤں گا ٹیم نہیں ہے میرے پاس اتنا جتنا تو سوچ رہا ہے تو رانہ رتن سنگھ پھر گیا پدماواتی کے پاس ایسے ایسے بات آئی ہے کہ تیرے بھائی صاحب کا پتر آیا ہے میرے بھائی صاحب کا پتر بلا وہ بار بیٹھا لاؤدین کھل جی میرے بھائی صاحب قد بن گیا پتر میں بن رہو دیکھ لیں تو پتر پڑا گیا بھائی پدماواتی بولی چلو ٹھیک ہے میں درسن دے دوں گی کیونکہ ان کی بھی مجبوری تھی کوئی اپسن نہیں تھا اس کے علاوہ تو درسن دینے کی بات کہی پدماواتی نے لیکن کافی ساری سرتے رکھ دی سرتے رکھ دی لاؤدین کھل جی پہ کہ تو اکیلا آئے گا نہیں حتی بلکل کوئی بھی تیرے ساتھ نہیں آئے گا پہلے بات تو یہ کہ تیرے ساتھ کوئی آتا ہے تو پھر دیکھ لینا کیا ہوگا اکیلا آنا ہے بینا اتھیار کیا آنا ہے درسن میں سدھے نہیں کرواؤں گی درسن میرے کنڈیسنوں کے حساب سے کرواؤں گی تو دو کمرے بنائے گئے ایسے اور یہاں پہ کیا بنایا گیا ایک طلاب بنایا گیا جس میں کیا کر دیا پانی بھر دیا یہاں پہ ایک آئینہ رکھ دیا بھئی اور یہاں پہ کیا ہے یہ کمسور سپد مابتی بیچاری گنگرالے بالوں والی یہ یہاں سے گجرے گی اس کی پرچھائی کہاں پہ آئے گی یہاں پہ اور یہاں سے اس کی پرچھائی کہاں پہ آئے گی یہاں پہ علاو دن کھل جی کو بولے جی دیکھو ایسے ایسے سی دیباتہ اور پرچھائی پڑھنی ہے اب تیرے کو یہ سر تو منجور ہو پانی میں دیکھنا ہو تو تو دیکھ سکتا ہے نہیں تو پھر جا سکتا ہے واپس تو علاو دن کھل جی بولا جی ٹھیک ہے کوئی نا میں تو پانی میں دیکھ کے کام چلا لوں گا علاو دن کھل جی یہاں پہ بیٹھ گیا بھئی بیچارہ پلاتھی لگا کے بیٹھ گیا بلکل کہ کہیں مرس نہ ہو جائے سب کچھ اب جیسے ہی پندماوتی یہاں سے گجری پرچھائی یہاں پہ پڑی علاو دن کھل جی پانی میں پانی میں گر گیا بیچارہ کیونکہ علاو دن کھل جی نے جتنا سنا تھا اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی اور منی من تھان لی کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کو نہیں چھوڑوں گا چاہے میرے کو جان دینی پڑے یا جان لینی پڑے پانی سے نکلا لیکن اکیلا ہے نہتہ ہے کچھ کر نہیں سکتا بیچارہ تو کیا کرے اب اب رانتن سنگھ کو بولا جی چلو ٹھیک ہے میرے کو چلنا چاہیے سرت کے انسار میرے کو درسن کرنے تھی میرے درسن ہو گئی اب میں نکلنا چاہیے میرے کو اب رانتن سنگھ باوناؤں میں بہ گیا اور باوناؤں میں بہ کے بولا کیار مہراج تم پہلی بار آیا تیری بہن کے پاس آیا تو ہے کم سے کم تیری بہن کے ہاتھوں کا کھانا تو کھا کے جانا بیجتی بے بیجتی بے جارے گی علاو دن کھل جی بول کچھ سکتا نہیں باقی آگ بوت لگی ہوئی ہے تو علاو دن کھل جی بولا جی ٹھیک ہے ہم تو کھانا بھی کھا لیں گے آپ اتنے پیار سے کہہ رہے ہو تو کھانا وانا کھایا گیا پھر علاو دن کھل جی بولا جی چلو اب میرے کو چلنا چاہیے کھانا بھی میں نے کھا لیا میری بہن کے ہاتھوں کا تو رانتن سنگھ بولا جی چلو میں آپ کو دروازے تک چھوڑ دیتا ہوں اب دروازے پہ چھوڑ دیں چلا گیا رانتن سنگھ علاو دن کھل جی کو جیسے ہی دروازے پہ پہنچا تو علاو دن کھل جی نے رانتن سنگھ کو اٹھا لیا اٹھانے کے لیے آیا تھا پدماوتی کو اور اٹھا لیا کس کو رانتن سنگھ کو اور صدہ لے کے گیا کہاں پہ دلی اب دلی میں اس کا کیا کرے گا اب دلی لے گیا جی اس کو اب دلی پہنچے تو دلی پہنچتے ہی پدماوتی کے پاس پتھر لکھ دیا کہ اگر رانا چاہیے تو تو میرے پاس آجا رانا کو رہا کر دوں گا نہیں تو دو پیس کر کے بیج رہا ہوں اب پدماوتی کیا کرے جائے گی پدماوتی نے سرٹ رکھ دی کہ میں آ تو جاؤں گی لیکن میری ایک کنڈیسن ہے میرے ساتھ میری ساتھ سو داسی آئیں گی راو دن کھل جی نے سوچا یار یہ بڑی کنڈیسن رکھ دی سوچ ویچار کر کے بولا جی چلو ٹھیک ہے جہاں ستر ہزار سے کوئی پروبلم نہیں ہوئی ساتھ سو سے کیا ہوگی کہ بولا جی آ جاؤ کوئی بات نہیں تو ایک کے ساتھ ساتھ سو فری لاؤدن کھل جی بھی را جی کہ ہم نے تو ایک کی ہی ڈیمانڈ کی تھی ساتھ سو ساتھ میں فری آ رہی ہے لاؤدن کھل جی بھی را جی ہو رکھا ہے تو کیا پدماوتی آئے گی پدماوتی نہیں آتی نہ ہی داسیاں آتی ساتھ سو کیا آتے ہیں سینک آتے ہیں سرعت تھی لاؤدن کھل جی اکیلا نہیں ہتھا ملے بولا جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اب لاؤدن کھل جی بڑا خوش بھائی کی آگئی رانیاں ڈولی میں آتی بیٹھ کے ڈولی میں دیکھتا تو وہاں پہ کیا نکلے سینک نکلے لاؤدن کھل جی سب کی ہتھیا کر دیتا ہے سب کو مار دیا اور ہتھیا کر دی کس کی رانہ سانگا کی دو پیس کر کے بھیج دیئے پدماوطی کے پاس اور پتر لکھ دیا کہ پدماوطی میں آ رہا ہوں اگر تیرے میں ہمت ہے تو اپنے آپ کو بچا سکتی ہے تو تُو بچا لیں تو اب کی بارہ لاؤدن کھل جی پورے جوز کے ساتھ آیا بھائی درواز جا توڑ کے محل کے اندر انٹری لی پدماوطی کو لگا تُو نہیں بچ پائے گی اب کوئی بچانے والا نہیں ہے تو اپنی سات سو داسیوں کے ساتھ پدماوطی نے کیا کر لیا بھائی جوہر کر لیا اور یہ کہہ لیا کیا ڈلی سلطنت کا پہلا جوہر کس نے کیا تھا پدماوطی نے کیا تھا جانکاری کہاں سے ملی تھی بھائی ملیک محمد جیاسی کے دوار اور چیت پدماوط گرن سے ہمیں اس کی کیا ملی تھی جانکاری ملی تھی تو اب کچھ پوچھنا ہے تو پوچھلو بھائی کوئی ہے تمہاری سردہ پوچھنے کی کافی سارے کوششن یہاں سے بنیں گے پندرہ سو تین میں ہنجی تیرہ سو تین میں ہنجی چلو بھائی کل پڑھیں گے لاؤ دن کھلزی کے اگلے بیانوں کے بارے پڑھیں گے اور کچھ بہون نرمان کاری یہ اس کے بچتے ہیں اور اس کو پڑھ کے آنا جب تھا Onحطیس سے کل پڑھیں گے چلو بھائی دن کھل چلو بھائی عزی reckon موسیقی